اسلام علیکم جی سالا رطیف is here اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کے بعد پاکستان میں ایک اعتجاج کی لہر جاری ہے اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے نو ڈاؤٹ لیکن سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس طرح کلین سویپ کیا ہے کون سے وہ طریقے تھے جن کو بروے کار لاکر وہ کلین سویپ ہوئے ہیں انتخابات سے قبل سندھ کے اندر حالت یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑی سرج چل رہی تھی عوام کا جو اسپرٹ تھا وہ بہت ہائے تھا اور پیپلز پارٹی کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو شدید ترین مضاہمت کا سامنا تھا حتیٰ کہ کافی ہلکے ایسے تھے جہاں پر کینڈیڈیٹس اپنی کیمپین چلانے کے لیے نہیں جا سکت رہے تھے اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو کہ سندھ کے اندر ایک ایفیکٹیو اپوزیشن کے طور پر سمجھا جا رہا تھا الیکشن سے پہلے ان کے کینڈیڈیٹس کی بہت مضبوط پوزیشن بظاہر نظر آ رہی تھی ڈیفرنٹ ہلکوں میں اور کہا یہ جا رہا تھا کہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ ایک سگنفیکنٹ نمبر آف سیٹس جو ہے وہ لے لے گی الیکشن میں لیکن اس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک ڈیکلین تھا ڈاؤن فال تھا یا پیپلز پارٹی کی طرف عوام کا رسپونس تھا اس کو دیکھ کر آبویسلی پیپلز پارٹی نے اپنی انا کی خاطر کچھ ایسا کرنا تھا کہ ان کی سیٹس بچ سکیں لیکن بعد ازاں ایک ہوا یہ کہ آصف زرداری کا جو شمار ہے وہ ظاہر سی بات ہے پندرہ سال سے سندھ کے اندر وہ گورمنٹ میں ہیں اور آبویسلی سندھ کی جس طرح سے زمینوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے سندھ کے وسائل ہیں ان پر جو سمجھوتے ہوئے ہیں سندھ کے اندر مقتدر حلقے جو ہیں ان کی خواہشات کے مطابق جو جو چیزیں عوام کی منشاہ کے خلاف ہوتی آئی ہیں ان میں آصف علی زرداری آلائکار بنتے آئے ہیں اب بات یہ ہے کہ اس طرح کے ایک ہتھکنڈے کو یا اس طرح کے ایک ہتھیار کو ظاہر سی بات ہے سندھ میں ایک گو ایڈ دینا تھا ان کو کلین چٹ دینی تھی اور ان کو ایک کھلا راستہ دینا تھا اور ابھی تاثر یہ ہے کہ انتخابات دوہزار چوبیس کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں ان نتائج میں سندھ اسیملی کی جو پروینشن سیٹس ہیں ان پر صرف دو سیٹس ایسی تھی جن پر گرانڈ ڈیموکریٹک آلائنس جو کہ پیر صاحب پگاڑا جس کو لیڈ کر رہے ہیں اور مختلف سیاسی تنظیمیں اس کا حصہ ہیں انٹی پیپلز پارٹی آلائنس ہے یہ اور دو سیٹس جو ہیں وہ جی ڈی اے کو آئی تھی باقی تقریباً ایٹی ہیں سیپ کی ہیں نو ڈاؤٹ بلکل ریزلٹ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ کن ریسورسز کو یوز کر کے کی گئی ہیں وہ اس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بلکہ ری الیکشنز ہونی چاہیے اور اس میں مشینری کا استعمال کیا گیا تاکت کا استعمال کیا گیا نتائج تبدیل کیے گئے فارم فورٹی فائف پر ایک نتائج کنڈیڈیٹس کو دیئے گئے فارم فورٹی سیون جب آیا تو اس میں پیپلز پارٹی کو فاتح قرار دے دیا گیا بترین داندلی کے مثال سام ہونے آ رہے ہیں اور ابھی یہاں پر میں جہاں پر گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس کا دھرنا اناؤنس ہوا ہے میں اس لوکیشن پر ہوں تو زلفقار مرزا کے ساپ جادے جو حسنین مرزا ہے ان کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ بدین میں جو ان کے پاس اس وقت بی سی پوسٹڈ ہیں وہ پہلے بورڈ اور یونیورسٹیز کے میکمے میں ایز ای بیورکٹریٹ سف کر کے آیا ہے کراچی اور جو اسماعیل راہو تھے جو بدین سے پیپلز پارٹی کے ایک ایم مرزا گروپ یعنی جو گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس کا حصہ ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں منسٹر فور بورڈز اور یونیورسٹیز رہے تھے اور جو ان کے ماتحت جن بیورکٹ نے کام کیا تھا رائٹ ایفٹر کمپلیشن آف دیر گورمنٹ ان کو پوسٹنگ بدین میں دی گئی ایز ڈیپیٹی کمیشنر تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اس طرح سے ایک مینجڈ جو ہے بیورکریسی وہاں پر لائی گئی ہے طاقت کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بعد بدین سے ہم نے دیکھا کہ جو تقریباً پانچ صوبائی اسمیلی کے حلقے تھے اور دو نیشنل اسمیلی کے حلقے تھے وہ کلین سویپ کیے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دیسپائٹ آف ای میسیو اپوزیشن بائی گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پرٹیکلرلی مرزا گروپ لیکن سندھ کے اندر بھی پورے سندھ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں بھی نتائج آئے ہیں وہاں سے پیپلز پارٹی فاتح قرار پائی ہے جبکہ گرن� دو نشستوں سے احتجاجاً گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ دستبردار ہو رہی ہے اس تمام صورتحال کے خلاف گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس کی سربراہ پیرسا پگاڑا نے ایک احتجاجی تحریح کی کال دے رکھی ہے اور انہوں نے تین روز پہلے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سولہ فروری یعنی جمعہ کے روز ہیدراباد میں ایک احتجاج کی کال دی تھی اور ان کی کال کے بعد سندھ بھر سے دیکھا گیا کہ مختلف ازلا سے جو ان کے حر جماعت ہے ان کے جو مریدین ہیں وہ پیدل نکل پڑے تھے تو آج پندرہ فروری کو میں موجود ہوں اس مقام پر جہاں پر گرنڈ ڈیموکریٹک الائنس کی جانب سے کل یعنی سولہ فروری بروز جمعہ کو ایک بہت بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے جس کو لیڈ پیرسا پگاڑا خود کرنے جا رہے ہیں اس وقت وہاں پر تیاریاں جاری ہیں سن کے جو ڈیفرنٹ ازلا سے کافلے ہیں وہ پیادل کافلے تین روز پہلے ہی نکل چکے ہیں جو ہیدراباد کے مضافات میں ہیں اور یہاں پر اس مقام پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوں اس مقام کو جس کو دھرنے کے لیے چنا گیا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ this is a junction spot جہاں پر ہیدراباد گراجی ایم نائن موٹوے کا آغاز ہوتا ہے اور اندرونی ملک سے جو این فائیو نیشنل ہائیوے آ رہا ہے وہ بھی اس مقام پر ایم نائن کے ساتھ جڑ رہا ہے اور این فیفٹی فائیو جو انڈس ہائیوے لڑکانا دادو س ایون شریف سے جام شورو پر آ رہا ہے یعنی ان تینوں سڑکوں کا سنگم جو ہے وہ یہ ایم نائن کی شروعات ہے جس کو اس احتجاج کے لیے چنا گیا ہے جہاں پر کل اگر احتجاج ہو رہا ہے تو شدید ترین ٹرافک متاثر ہونے کا بھی خدشہ ہے تو یہ اب اس سنگم پر اس وقت تیاریاں چل رہی ہیں اس وقت یہاں پر اگر قیدت کی بات کی جائے تو یہ جو دھرنے کی منجمنٹ کمیٹی ہے اس میں ڈاکٹر صفدر عباسی ہیں گرینڈ ڈیموکریٹک لائن اس کے حسنین مرزا ہیں زلفقہ اور مرزا کے صاحبزادے وہ یہاں پر موجود ہیں سندھ یونیٹڈ پارٹی سے روشن گرڑو یہاں پر موجود ہیں اور سید منیر حیدر شاہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو پیرسہ پگاڑا کی ہر جماعت ہیں ان کے ہر فقیر جو ہیں مریدین جو ہیں ان کی آمد کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری ہے اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ سندھ بھر سے پیادل قافلے تین روز سے راستوں میں ہیں جو آج شام سے جن کی آمد یہا پر شروع ہو جائے گی اور سندھ کے دیگر ازلا سے جو قافلے روانہ ہونے ہیں ان کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ شام پانچ بجے کے بعد سندھ کے جو ازلا ہیں لڑکانہ کشمور کنکوٹ سکھر خیرپور گھوٹ ان ازلا سے جو ہیں قافلے روانہ ہوں گے اس درنے میں شرکت کے لیے یہاں پر جو ہر فقیر آ رہے ہیں ان میں ایک بات دیکھی گئی ہے کہ پیرسہ پگاڑا نے ویسے تو ایک روز کے دھرنے کی یہاں پر کال دیوی ہے لیکن ہر جماعت کی ایک دیووشن یہ دیکھی گئی ہے کہ یہاں پر جو بھی ایک تو تین روز پہلے جیسے ہی پیرسہ پگاڑا نے اناؤنس کیا تو ہر جماعت کے فقیر جو ان کے مردین تھے وہ پورے سندھ سے پیادل قافلوں کی صورت میں نکل پڑے ہیں لیکن یہاں پر جو جماعت کے لوگ پہنچ رہے ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ اپنی گاڑیوں میں بستر بھی ساتھ لارہے ہیں اور ڈنڈا بردار یہ جو ان کے ہر فقیر ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ بھی رکھے ہوئے تھے تو بظاہر نظر یہ آ رہا تھا کہ ککنگ وغیرہ کبھی جو ان کے ارینجمنٹس ہیں وہ کر کے وہاں سے یہاں پر پہنچے ہیں تو چونکہ پیرسہ پگاڑا نے ایک دن کا ہی درنہ آناؤنس کیا ہے لیکن باوجود اس کے ان باتوں سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی پیرسہ پگاڑا کی جو جماعت ہے ان کی کمیٹمنٹ ٹوارڈز دیر پیر اور مرشد کتنی ہے کہ ممکن ہے کہ اگر یہاں سے اگر وہ کوئی بھی کال دے سکتے ہیں تو اس کی ہر جماعت ہے وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو کر اور چارج ہو کر یہاں پر پہنچ رہی ہے تو ابھی قافلوں کی آمد جو ہے وہ جاری ہے اور کل سولہ فروری کو یہاں پر دھرنا ہوگا جس کے لیے میں نے آپ کو لوکیشن کا بھی بتا دیا اور یہاں پر کرنٹ اس وقت کیا صورتحال ہے اس کو ابھی میں نے آپ کو تھوڑا منظر نامہ پیش کر لیا اور آج شام میں پورے سندھ سے قافلے یہاں پر پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کل دھرنے میں لوگوں کی کتنی شرکت رہت کی ہے اور پیر سب پگاڑا اگلے کیا لائحہ عمل کا اعلان کرتے ہیں اس تمام پر اپ ڈیٹ کے لیے stay tuned